اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کھل کر سامنے آگئی کہ مفتی راشد محمود نے جو اس کی ایک کلپ کا بھی جواب دیا ہے وہ مفتی راشد محمود کی کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کومنٹ سیکشن میں آپ وہ دیکھئے گا بڑا علمی جواب حضرت نے دیا ہے مفتی صاحب نے انجینئر مرزا کو انجینئر مرزا نے ابھی تک کوئی ایسے بیان جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کروایا تھا جو محرم کا تنازہ ہوا تھا جس کے اندر جو ہے ایک شادی کو لے کر وہ مفتی حنیف قریشی نے ایک بات کہی اور پھر وہ دعوت اسلامی تک بات پہنچ گئی اور اسی کا رد عمل جو ہے وہ مرزا نے بھی دیا کہ دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ ناس بھی ہیں کیونکہ وہ امیر شام کا ذکر کرتے ہیں اچھا نام نہیں لیا اس نے اور اس کے سننے والے بھی شاید اتنے بھولے انہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ امیر شام سے کیا مراد ہے یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ امیر شام کا نام نہ لو تو وہ بیچاری شاید کنیکٹ نہیں کر پاتے کہ امیر شام سے مراد اس کی حضرت معاویہ ہے یعنی ایک شخص آپ کو ایک صحابی رسول کے ذکر کرنے سے منع کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ صحابہ کا بغض رکھتا ہے اپنے دل میں اس سے بڑی اور کیا ثبوت چاہیے آپ لوگوں کو وہ اپنے دل میں صحابہ کا بغض رکھتا ہے وہ صحابہ سے کجی رکھتا ہے اس لئے لوگ پوچھتے ہیں جی انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں تو کچھ نہیں کہا پھر آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی یا تو آپ وہاں پر بیٹھ کے سو جاتے ہیں یا اتنا زیادہ اس نے اندر زہر بھر دیا ہے کہ آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ گستاخیاں کب کر جاتا ہے اور کہنے لگا کہ حضرت معاویہ کی شان میں منقبت پڑی ہے اور یہ پڑھنا ناصبیوں کا کام ہے تو پھر وہ تمام محدثین امام ترمزی امام احمد ابن حنبل سمیت تمام محدثین جن کے حدیثیں میں نے آپ کو دی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے منقب میں مولا علی کی دعا حضرت معاویہ کے لیے وہ بھی میں نے آپ کو دی ہے اور وہ تمام چیزیں سب لوگ ناصبی ہیں اہلِ بید بھی سب جو بھی حضرت معاویہ کے بارے میں بات کرے سب ناصبی ہو گئے اور کچھ شرم کرو یار اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کل ان وعد اللہ الحسنہ سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم چھاٹتے پھر ہو کہ یہ نکال دوں وہ نکال دوں یہ تو رافزیوں کا کام ہے اگر تو تم چھاٹنے میں لگ گئے ہو صحابہ کے یہ تو رافزیوں کا کام ہے پھر بولو میں رافزی ہوں اس لئے ہم کہتے ہیں چھپا رافزی ہے کہ زبان سے نہیں مانتا اور گستاخ صحابہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم وردو عن اللہ ان سے راضی واللہ سے راضی یہ کہتا ہے جی میں راضی نہیں تو یہ تو رافزیوں کا کام ہے یہ تو گستاخ صحابہ کا کام ہے کہ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہے یہ کہتا ہے میں نہیں راضی تو بھئی کھڑے میں جائے تم راضی ہو یا نہ ہو کس کو فکر ہے تمہاری رضا اور تمہاری غیر رضا کس کو فکر ہے تمہاری رضا غیر رضا کے اوپر فیصلہ تھوڑی کرنا ہے اللہ نے یہ فسادی لوگ ہیں یہ اصل میں امت کو توڑنے والے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم امت کو جوڑنے نکلے ہیں علمی کتابی نہیں ہیں یہ جاہل ہیں یہ جہل اور نفرت کے علم بردار ہیں یہ دوسروں کو کہتے ہیں ناصبیت کے جھنڈے اٹھائے ہیں انہوں نے خود کبھی خارجیت کے جھنڈے اٹھا لیتے ہیں کبھی رافضیت کے جھنڈے اٹھا لیتے ہیں کبھی غالیوں کے جھنڈے اٹھا لیتے ہیں اصل میں تو یہ راستے سے لیتے ہیں کے لوٹے ہیں یہ کسی سے بھی کہیں سے کچھ بھی لے لیتے ہیں کوئی اسی وجہ سے یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کسی کو کچھ بھی بول دیا کیونکہ عدب تو ہے نہیں کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیا کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کر لی اور پھر اس کے پر ڈٹ بھی جاتے ہیں کسی کو بھی گالی دے دی بھری پڑی ہے نا اور گستاخی صحابہ کی اہلِ بیعت کی کیونکہ جو آدمی بے عدب ہو اس سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اللہ ہدایت دے اس شخص کے سننے والوں کو کہ وہ ان تمام چیزوں کے باوجود اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں مجھے بڑی حرانی ہوتی ہے کہ وہ اس کی ان باتوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے وہ اللہ کی مکان کا قائل ہے جو بیسیک عقیدے میں پڑھاتے ہم کہ ٹائم سپیس اللہ پہ اطلاق نہیں ہوتا ان چیزوں کا وہ مکان کا مہتاج نہیں ہے لیکن یہ اللہ کو مکان کا مہتاج مانتا ہے استغفراللہ العظیم انجینئر مرزائز کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں جی پھر آپ اس کا مطلب ہے پھر آپ نے سنی نہیں یہ جو مجھ سے آکے کلپیں مانگتے رہتے ہیں نا مجھ سے کیوں مانگتے ہو بھائی کلپیں آپ تو بڑے اس کے مددہ ہو فین ہو آپ تو کہتے ہیں جی وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ اللہ کے بندے وہ عربی کی ایک عبارت بغیر عرب کے نہیں پڑھ سکتا وہ ترجمہ نہیں پڑھ پڑھ کے علماء کے جن کو وہ کہتا ہے نا بابی انہیں بابیوں کے ترجمہ پڑھ پڑھ کے تو وہ آپ کو سناتا ہے اس نے کوئی ایک کتاب لکھی ہے کیسے لکھے گا اس کو زبان ہی نہیں آتی اس کو بہت شروع سے نا کوئی کتاب اٹھاؤ خود لکھو ترجمہ نہیں ترجمہ سے مدد نہیں لینے تم نے اگر تم اتنے بڑے علاماء ہو تو پھر تو تمہیں تو زبان کے اوپر بڑا عبور آنا چاہیے عربی زبان پہ پھر تم خود لکھو یہ مطالعہ کے زور پہ لکھ سکتا ہے علم کے زور پہ نہیں لکھ سکتا اور مطالعہ بھی اردو زخائر سے کرے گا فارسی بھی نہیں اس کو اردو صحیح بولنی نہیں آتی یار اردو صحیح بولنی نہیں آتی اس کو اس کو یہ نہیں پتا کہ کہاں پر اردو کے کون سے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے یہ کتاب کیسے لکھے گا اس نے جو ریسرچ پیپر لکھا اس میں تو کاپی پیسٹ ہے سارا اور جہاں جہاں اس کے مطلب کی بات نہیں تھی ہوا اس نے بریکٹیں لگا دی ہیں اور بلکہ وہ جو حافظ وقار ہے اس نے تو اس کے وہ بھی دکھائے ہیں جو اس نے ریسرچ پیپر میں یا جہاں جہاں بلکہ ریسرچ پیپر نہیں اپنی کلپس نہیں لگا تھا جو ٹیکسٹ اس میں مٹائے ہوئے اس نے بازابتہ چیزیں جہاں پہ حضرت اسمہ والی روایت تھی حجاج ابن یوسف والی کہ جھوٹے کو تو ہم دیکھ چکے ہیں اب صفاق کو دیکھ رہے ہیں حجاج تو جھوٹے میں جہاں پر ترجمے میں علماء نے مختار سقفی لکھا ہوا تھا وہ اس سے مٹایا ہوا تھا کہ اس کے جن کے یہ جھنڈے اٹھائے ہوئے وہ نراض نہ ہو جائیں سنیوں کی کتابیں پیش کر کے رابضیت پیش کرتا ہے اب کیا کریں شاید آپ لوگ نے ایک کلپس دیکھی ہو اب لیکن لوگ بلتے ہیں ہمیں دکھائیں ہمیں دکھائیں تو بھی تم اتنے بڑے فین ہو تمہیں تو ساری ازبر ہو جانی چاہیئے تھی یا تو تم اندھے ہو کے دیکھتے ہو کہ تمہیں خبری نہیں ہوتی وہ کیا دکھاتا پھرتا ہے تو عجیب بات ہے حضرت معاوی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کے لیے قرآن کافی ہے یہ کسی حدیث کی تفصیل میں جرہ میں جرہ و تعدیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسماع الرجال میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے کلن وعد اللہ الحسنہ that's it ختم ہو کی بات اگر تمہیں قرآن کے فیصلے کے بعد بھی کوئی دلیل چاہیے تو ڈوب جاؤ کہیں جا کر تمہارے ایمانی نہیں بچا بھائی ایمان کدھر بچا تمہارا کہ قرآن کے بعد تم کوئی چیز مانگ رہے ہو باقی چیزیں قرآن کی تفصیل تو ہو سکتی ہیں عجیب لوگ ہیں سمجھ نہیں آتا مجھے کہ یا تو یہ اوپر سے فارغ ہیں یا اتنا اندر گند بھرا ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں کہتے ہم سنی ہیں اور زبانیں یزیدیوں والی زبانیں ہیں ان کی یزیدیوں والی زبانیں نام احل بیعت کا لیتے ہیں زبانیں گندی غلیز ہیں اس طرح کہ آپ دیکھ لیں نا ماشاء اللہ یہ جس طرح کی الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ اور ان کے چاہنے والے مرزا صاحب کے جو کمنٹس آکے لکھتے ہیں اس میں ان کا عدب صاحب ظاہر ہو جاتا ہے کہ کتنے بعد اب لوگ ہیں جب گستاخ سے پڑھو کہ تو گستاخیاں کرو کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس ویڈیو پہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے نیچا کے گستاخیاں ہی کرنی ہے کیونکہ یہی سنا ہے انہوں نے اور یہی سنتے ہیں اب ایک آدمی سارا دن کوئی نیگٹیف چیزیں سنیں نا تو وہ نیگٹیف چیزیں ہی لکھتا ہے اس کو لگتا ہے سب غلط ہے کوئی بڑا پیسیمسٹک ہوتا ہے نا وہ سب کو سب پیسیمسٹک نظر آتا ہے کوئی آپٹیمسٹک ہوتا ہے تو وہ ہر چیز میں اچھائی کہ آپ یہ بھی ڈھونٹا ہے تو کچھ عقل کرو یار کس آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہو آپ کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو ایک طرف صحابی رسول ہے وہ کہتے ہیں آپ لوگ پکن ہم پکن چیز نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ کلن وعد اللہ الحسنہ اور ہم کہتے ہیں کہ کلہم عدول اللہ کے رسول کے سارے کے سارے صحابہ عدل پر ہیں عدل پر ان کی نیتوں میں کوئی فطور نہیں تھا ان کی نیتیں بالکل ٹھیک تھیں ہاں بعض کے فیصلوں میں اجتہادی خطا ہو سکتی ہے لیکن نیتوں میں کھوڑ نہیں تھا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کلن وعد اللہ الحسنہ تو نیتوں کا تو معاملہ اللہ نے خود ہی حل کر دیا قرآن میں تو اس لئے آپ لوگوں کی نیتیں جانچتے نہ پڑھیں آپ کو تو آپ کے پڑوسی کی نیت کا بھی نہیں پتا آپ کو اللہ نے علم ہی نہیں دیا کہ لوگوں کی نیتیں دیکھتے پھر ہو پھر تم کون ہوتے ہو لوگوں کی نیتیں چیک کرنے والے تمہارا تو یہ حق ہی نہیں بنتا یہ حق تو اللہ نے دیا ہی نہیں تمہیں اتنی بیسک سی بات ہے نا یہ تو تم کیسے کسی کو نکال سکتے ہو ڈال سکتے ہو اور وہ بھی مفروض ہیں انہوں نے یہ کیا وہ کیا فلانا کیا تو امام حسن نے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم امام حسن اہلِ بیعت کے چراغ ہے نوازہِ رسول ہیں جنتی مردوں کے سردار ہیں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ پہ سلا کر لی کچھ تو خدا کا غاف کرو یار ایسی کسی کے بھی ہاتھ پہ سلا کر لی اور حضور نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کی دو جماعتوں کو ملائے گا مسلمانوں کی دو جماعتیں حضور نے فرمایا ہے یا تو تم یہ سب کچھ مانتے ہی نہیں تو بھلو بھئی میں تو نہیں مانتا کہ حضرت حسن نے کوئی صلاح کی تھی تو پھر تم فارق ہو اوپر سے بیسیکلی تو تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے پھر یا تو تم آلِ بیعت سے واقف نہیں ہو یا تم اتنے زیادہ جو ہے وہ بگڑ گئے ہو کہ تم ہر اس چیز کا انکار کر دیتے ہو جو تمہارے مطلب سے باہر چلی جاتی ہے تو کچھ ذرا عقل کرو کچھ عقل کرو کہ آلِ بیعت نے ایسی کی کسی کے بھی ہاتھ پہ کمان یار اور حضور کی حدیث یہ ایکسپلین نہیں کر پائیں گے آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ بس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ حضور کی حدیث سچی اور آلِ بیعت کا فیصلہ بھی ٹھیک اور آپ لوگ بغض میں مرے جا رہے ہو کس کے لئے کر رہے ہو سب کچھ جو کام آلِ بیعت نے بھی نہیں کیا آپ آلِ بیعت کی محبت میں وہ کام کیے جا رہے ہو سمجھ رہے ہو کوئی اچھا کام کر رہے ہو حالانکہ غلط کام کر رہے ہو تو بارال اللہ تعالی ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ مفتی راشد محمود کی وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا اس میں انہوں نے بڑا تفصیلا مختلف دوسرے پہلوں پر بات کی ہے انہوں نے جن پہلوں پر بات نہیں کی ان پہلوں پر میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ اس انجینئر مرزا کے فتنے سے سب کو محفوظ رکھے اور لوگوں کو ہدایت دے اور اسے بھی ہدایت دے کہ اللہ تعالی اسے ہدایت دے کہ یہ اپنے عقیدوں کو بھی ٹھیک کرے اور لوگوں کو گمراہی سے بچائے یہ دو چار elements wrong elements of society کو highlight کر کے سمجھتا ہے کہ سب ہی غلط ہیں سوائے اس کے جس کا مغالطہ بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ